بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اب کوئی شیعہ نہیں ہوگا اور دو مکتب ختم ہو چکے ہیں اور جو بچے ہیں فقط یہ ایک نسلیں بچی ہیں کہ جو تطریجن ختم ہو جائیں گی یہ زندہ لاشیں ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جواب میں یہ ڈسکس کیا کہ مصر جو اسفت عالم اسلام کے اہم مراکز میں سے ایک مرکز ہے اور گو کے لوگ اس کو عرب دنیا میں سمجھتے ہیں تو ایک عدبار سے عربی بولنے کے عدبار سے وہ عرب دنیا میں بھی ہے لیکن جوگریفکلی نقشہ کا عدبار سے نورت افریقہ میں ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے ڈسکس کیا کہ وہاں پر الحمدللہ کتنی تیزی سے لوگ شیعت کی جانب آ رہے ہیں اور یہ ذہن میں رہے شیعت یعنی اسلام واقعی کیونکہ شیعت کے معنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن اور اہل بیت سے دین کو حاصل کرے اب جو ہم سے جدا ہوئے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے خصوصا جب ان کے قول کو حجر ہزیان اور بکواس کہہ کر ان کی بارگاہ اقدس میں ان کی توہین کی گئی شور کیا گیا شرابہ کیا گیا آخر وقت میں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ان کی صحبزادی پر ظلم ڈھائے گئے اور ذریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے اس ظلم کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام واقعی کے جو رحمت للعالمین کے ذریعے سے پہنچا تھا اس سے محروم ہو گئے اور اسی محرومیت کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں وہ اسلام پھیلا کہ جس کی بنیاد اس پر تھی کہ رسول کے قول کو ہزیان اور بکواس کہا جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہاں تاریخ میں بھی قتل عام اور دہشت گردی رہی اور فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابی بادشاہوں کو سپورٹ کیا گیا ان کو ظل الہی کہا گیا امیر المؤمنین کہا گیا خلیفت المسلمین کہا گیا امام کہا گیا اب یہ اور بات ہے کہ اسی غلط نظریے کو اب کچھ اور لوگ بھی پھیلا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے نورت افریقہ کے اہم ترین ایک ملک الجزائر کے بارے میں کہ وہاں پر الحمدللہ شیعت کیسے پھیل رہی ہے لیکن جرنلی ہم توجہ دلائیں کہ شیعت پھیلنے کے ازباب میں سے جو اہم ترین موضوع ہے جس کی جانب الحمدللہ ہمارے علماء اور خطبہ توجہ دیتے ہیں اور جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے فضائل معصومین علیہم الصلاة والسلام خصوصا اشرف الانبیاء کے بعد فضائل معلہ امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر امت بھی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اور اسی طریقے سے جو کچھ تاریخ میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے ان کے قول کو بکواس اور ہزیان اور حجر کہا گیا یا اور جو جو جب جب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سب کو پہچاننا اور پہچانوانا اور اسی طریقے سے جنجل لوگوں نے آلِ رسول پر ظلم کیا ان کو پہچانوانا یہ دو چیزیں اور تیسری اہم چیز ہے ازاداری امام حسین علیہ السلام کیونکہ انسان فطرتاً مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں سے نفرت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ازاداری پر ہمیشہ حملے ہوتے آئیں اور جتنا ہمارا دشمن گرتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے لہٰذا دنیا بھر میں جو دہشتگردی کرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں اور سب سے زیادہ وہ دہشتگردی ہمارے لئے فائدے مند ہے گو کہ ہماری جان جا رہی ہے اور اسی جان جانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ شہدہ کے خون میں ایک ایسی برکت ہے جس سے اسلام کی آبیاری ہوتی ہے آج دنیا جانتی ہے کہ شیعہ دہشتگرد نہیں ہیں اور شیعوں کے مقابلے میں جو مذاہب اور مقاطب بنے وہ دہشتگرد ہیں اور پھر میں ارز کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب قول منصوب ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمقوں میں سے قرار دیا لہٰذا جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا جھوٹا ہو رہا ہے قتل عام کا بازار گرم کیا جا رہا ہے کبھی یہ کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں یا یہ کہ غسلے میت کے دوران معذلہ جسم میں ایک گرز داخل کرتے ہیں یا ہزار قسم کے دیگر تحمتیں ان تمام تحمتوں کے ذریعے سے مذہب حقہ اہل بیت کا اگر دفاع کیا جائے تو زیادہ بہتر تبلیغ ہوگی کیونکہ جب تحمت لگانے والے تحمت لگاتے ہیں تو ان کے ماننے والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے پاس منطقی جواب نہیں ہے وہ تحمت اور قتل عام کا سہارہ لے رہے ہیں لہٰذا علماء اہل سنت جب ہم پر تحمتیں لگاتے ہیں اور ہمارے قتل کے لئے راہیں ہمبار کرتے ہیں گو کہ ہم سب کو نہیں کہہ رہے لیکن تاریخ میں ایک اچھی بڑی تعداد یہ کام کرتی چلی آئی اور باقی عموماً خاموش رہے یا تعیید کرتے رہے تمام عدیان و مذہب کا احترام ہے خصوصاً مذہب اہل سنت سب کے سب ہمارے بھائی ہیں جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکوں پہ ہے لیکن ان کے علماء بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ ان کے علماء ہمارے بھائی ہیں لیکن قابیل جیسے بھائی ہیں ان کے علماء ہمارے بھائی ہیں لیکن برادران حضرت یوسف کی طرح سے ہیں کہ جو جلن حسد میں کوئے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آج یہ جلن حسد نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے یہ سوچ کے کہ شاید بیت الشیعہ ہے وہ آج یہ جلن حسد نظر آ رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والوں کے ساتھ ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ شیعوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہوا تھا اور یہاں سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آئندہ کبھی اگر خان کعبہ کو بھی خطرہ ہوا اور شیعہ فوجیں اس کو چھوڑانے جائیں گی تو یہ ان فوجوں پر بھی حملہ کریں گے صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خان کعبہ شیعوں کے ذریعے سے آزاد ہو تو کہیں لوگ شیعت کی جانب مائل نہ ہو جائیں یہی ان کی کیفیت نظر آئی جب حضب اللہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے کہ جس میں ایک شخص کے جس کا نام ہے ابو عبداللہ غلام اللہ اور یہ وزیر الشعون دینیا والعوقاف ہیں الجزائر کے یعنی دینی امور کے اور عوقاف کے وزیر ہیں اور ان کا ایک بڑا شور چل رہا تھا کہ الجزائر میں شیعت پھیل رہی ہے گو کہ اس کٹنگ میں یہ نسبت دے رہے ہیں سیریہ کے حالات کی جانب دوسری آپ کے سامنے خبر ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الجزائر کی گورنمنٹ ہے وہ توجہ دے کہ الجزائر میں شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے اور تیسری سکرین شوٹ ہے یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور یہ دو ہزار تیرہ کا ہے یہ موصوف وزیر رہے نائنٹین نائنٹی سیون سے لے کر دو ہزار چودہ تک اب بعد میں جو دوسرے وزیر آئے ان کا نام ہے محمد عیسیٰ اور یہ وزیر مذہبی امور و عقاف کے الجزائر کے دو ہزار چودہ سے لے کر انیس تک تو آپ کے سامنے کلپ ہے کہ خبروں کا ایک اہمترین عنوان ہی یہی ہے کیونکہ انہوں نے شور مچایا تھا کہ الجزائر میں شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے سماعت فرمائیے حذر محمد عیسیٰ وزیر شؤون الدینیہ الجزائری مما سماه حملة تبشیر شیعیه في الجزائر تتلقى اوامرها من جهات مجهولة الوزیر وفي تصريحات للحدث قال ان محاولة نشر التشیع تستهدف ضرب استقرار الجزائر اب ان موصوف کا جو اصل رونہ ہے اس گفتگو میں وہ یہ ہے اور آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی موضوع آئے گا کہ یہاں پر اکثریت سنیوں کی ہے مالکیوں کی ہے اور اگر لوگ شیعہ ہوں گے تو اختلاف ہوں گے بہت کیوں وہ اختلاف ہوں گے آپ کیا عیسائی ہیں یہودی ہیں عبازی ہیں لوگ کمیونسٹ ہیں بہت بڑی تعداد میں بے پردے کی عروج پہ ہے عیاشی کے مراکس کھلے ہوئے ہیں لیکن رسول اور آل رسول کا اگر ذکر ہوگا تو پرابلم ہوں گے وجہ کیا ہے اکثر لوگوں علماء نے جو تربیت کی ہے اپنے لوگوں کی وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ آل رسول کا ذکر نہیں کرنا ہے اور جو کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا اب آپ کے سامنے الجزیرہ کے ایک پروگرام کا کلپ ہے اور ان کلپس کو نشر کرنے کا اصل حدف یہ ہے کہ پتا چلے کہ شیعت کا پھیلنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے بڑی بڑی محافل میں اور سیاسی جلسوں میں اور ٹی وی کے پروگرامز میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اب جو آپ کے سامنے کلپ ہے یہ ایک اور ٹی وی کا ہے اور یہاں پر ایک دسکشن وہی شیعت کے بارے میں ہے لیکن جو سب سے اہم خبر کے طور پر یہاں پر چیز ڈسکس کی جاری ہے وہ یہ کہ کسٹم والوں نے ایک بہت ہی اہم ترین کام انجام دیا اور وہ یہ کام انجام دیا کہ جو ظاہرین عراق سے آ رہے تھے ان کے پاس سے کچھ تبرکات ملے ہیں اور بعد میں گفتگو ہے ان کے ایک عالم کی کہ جو بغض اہل بیس سے بھرے ہوئے ہیں شیعوں کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں ان کا لبو لہجہ آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کشیت کی تبليغ کن پر کتنی ان پر کتنی سخت گرا ہے القصة الكامیلت لحوالی اربعمائت جزائری سافروا من الجزائر الى کربلاء العراق و الى ایران من اجل احیاء عشوراء وعادوا من العراق بمستلزمات و بامور متعلقة بالطائفة الشیعية او بالطیار الشیعی العملی راتی قامت بها شرطة الحدود كما تشاهدون في هذه الصورة الحصرية على قناة النهار مكنت من حجز مرجعی يا شيخ منعوك من الخطابة لا تربطهن مرجعی انا ها بطل مدرس على سبعة دعشت او برقل لي ما تدرس يا شيخ هذا مشكل آخر بينك بي وزارت شعور دولی لا ها ليست ها بي مرجعی ها ليست ها بي مرجعی ها ليست ها بي مرجعی نحن ندافعا للمرجعی ولمراجع دولی ما تشاهدونه ليس في العراق او في ايران وانما ما تم حجزه من طرف شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدین كتب مياه مما يسمیه الشیعة عین الحسین وكذا رايات تبجد الحسین رضی الله عنه التمدد الرهیب للشیعة في الجزائر في تزايد كبير يقابله فطنة وحنكة مصالح الامن حيث اوقفت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدین الدولی اكثر من اربعیمائة شخص في اقل من اسبوعین عائدين من مدینة کربلاء في العراق بعد احتفالهم بعشراء وما يسمی باربعینیت الحسین هذا التخطيق مصول عالمي فا يريد ان يمزق يعني بعض البلدان اللی بعلی مازالت محافظہ الامن والاستقرار اب جو آپ کے سامنے کلپ ہے یہ ایک اور ٹی وی شینل کا ہے جس میں اصل موضوع یہ ہے کہ شیعہ ارام جا رہے ہیں ازاداری کرنے کے لئے اور جو سامنے ہیڈنگ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ شیعہ جاتے ہیں وہاں پر حج کرنے کے لئے دیکھیں یہ وہی تحمت ہے اور جو ان کی روش ہے کہ تحمتوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ شیعوں کے قرآن میں تحریف ہو گئی یا بکری کھا گئی اس قسم کی تحمتیں کہ شیعہ بچے کارتے ہیں تھوک کے پھلاتے ہیں انہی تحمتوں میں سے ایک تحمت کیا کہ جی یہ وہاں حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اور اب جو اس میں مہمان کے طور پر بلائے گئے ہیں ان صاحب کا نام ہے یوسف مشریع اور یہ امین العام ہیں رابطہ علماء و آئماء و دعات کے یعنی وہاں کے علماء اور آئماء اور مبلغوں کی جو جماعت ہے اس کے یہ جنرل سیکیٹری ہیں اور ان کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ یہ ذکر تو یہی کر رہے ہیں کہ پہلے چھپ کر لوگ شیعہ ہو رہے تھے اب کھل کر لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اور عراق جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ نجف میں تمام دنیا کے شیعوں کا قبلہ ہے سماعت فرمائے الغای لدى شیعہ ما يجعل شیعہ الجزائر يذهبون لأماكن أخرى كالنجف بالعراق للاحتفال بهذه الطقوصة بعض شیعہ الجزائر متشيرون في بعض من طاقت الوطن قد يحتفلون سرًا وخفيةً في منازلهم وفي بعض الدور والأكثر منهم يذهبون إلى النجف بجنوب العراق وهي قبلة لجميع شیعہ العالم اب اگلے کلپ میں بھی یہی ڈسکشن ہے کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایشو کتنا اہم ہے کہ ٹی وی پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ تشیعہ الجزائر میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کا صحیح نمبر نہیں معلوم لیکن یہ دسیوں ہزار میں ہے یعنی دس بیس تیس چالس ہزار اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ پھر اس کے بعد جو انٹرویو میں آتے ہیں صاحب تو شاید وہ یہ بتانے کے لئے کہ نہیں اتنا اہم مسئلہ نہیں ہو کہا رہے ہیں کہ ہاں پانچ ہزار تک لوگ شیعہ ہو گئے ہیں اب آپ کے سامنے ایک اور ٹی وی پروگرام کا حصہ ہے جس میں ایک وہاں کے شیعہ کو بلایا گیا ہے اور اصل موضوع یہی ہے کہ جو ایک تحدید ہے یعنی ایک خطرہ ہے اور دھمکیاں آ رہی ہیں کہ شیعہ تو وہاں پر پھیل رہی ہے اور پھر ساتھ میں انہوں نے احتجاج دکھایا ہے وہاں کے سلپیوں اور وہابیوں کا ملکل ویسی جیسے کہ اے ایس ایس والے پاکستان میں حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جتنا یہ شور کریں گے اتنا ہی لوگوں کی توجہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کی جانب اور اتنی ہی ان کے ماننے والوں کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن ہاں ساتھ میں ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہمارے عوام بھی اور ہمارے علماء بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہیں اور حقانیت کو بیان بھی کرتے رہیں اور باتیں لوگوں کے چہرے پر جو نقاب پڑی یہ حق کی اس کو بھی ہٹھاتے رہیں من الجزائر مرحبا بكم مشاهدین الاعزاء في قضية اليوم خطر كبير يداهمنا تحت هذا العنوان بعث اقطاب التيار السلفي او بعض ممثليه في الجزائر رسالة الى مدير الامن الوطني اللواء عبدالغان الهامل لتحذيرهم لماذا التحذير من مسألة ما يقال عنه حملة للتشيع وتحذير من الشيعة سوف نفتح هذا النقاش ولكن بعد متابعة التقرير التالی اطلق المنتسبون للسلفية في الجزائر حملة مضادة لما اسمه زحف المد الشيعي على المجتمع الجزائري المعروف باتباعه للمذهب السنی المالکی منذ قرون فهل هذا المد موجود فعلا؟ وهل يشكل تهديدا على تمسك البلاد؟ ام ان الامر لا يعد ان يكون الدلائل التي تجعلنا فعلا نصدق ان هذا خطر يداهم الجزائري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اولا الاخر الكريم يمثل جمعية سلافية غير معتمدة نحن كذلك مجموعة من الاطارات والمفكرين والکتاب لدينا جمعية سا نؤسسها في المستقبل اسمها الجمعية الوطنية للفكر المقاون عبر التاريخ الفكر المقاون اب اسکرین پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر لکھا با نظر آئے گا کہ اس پروگرام میں شیعوں کے لئے لکھا جا رہا ہے قلب المجوس الشیعی صادق سلائمیہ یہ جو مومن ہے کہ خداون تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کا نام ہے صادق سلائمیہ اور ان کے لئے جو لقب لکھا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں قلب المجوس الشیعی یعنی مجوسی شیعہ کتہ یہ ہے ان کی روش اور یہ روش انہوں نے بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی یہ روش ان لوگوں سے سیکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیت بھی دیتے تھے ان کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکباس کہتے تھے اور ان کے سامنے گالیاں بھی دیتے تھے لوگوں کو اور لوگوں کو مارتے بھی تھے یہ فرق ہے اہلِ بیت علیہ وسلم اور دشمنان اہلِ بیت علیہ وسلم اب آپ کے سامنے ایک مختصر سا کلپ ہے جس میں عزہ داری ہو رہی ہے اور ہمارے مومنین کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ آج تک جو اسلام کا دفاع ہوا ہے وہ اہلِ بیت کے ذکر کی وجہ سے اور خصوصاً امام حسین علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے سے ہوا ہے اور یہاں پر بھی مومنین اپنے بقا کے لیے اپنے دفاع کے لیے اپنی تولیغ کے لیے جو اہمترین کام انجام دیتے ہیں وہ آزاداری امام حسین علیہ وسلم ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا ہوا اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا سانے ہے اور باقی ہے کہ جو بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کی نظر میں آیا وہ امام حسین علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور انصار اور اہلِ بیت کی شہادت اور بعد میں خاندان رسالت کی خصوصاً حضرت زینب اور حضرت امی قلصوم علیہ السلام کی اسیری ہے گو کہ اس مظلومیت کا آغاز قتل حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا لیکن تمام مسائب اہلِ بیت علیہ وسلم کو اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے تو بلا شک سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی ازاداری امام حسین علیہ السلام پر اور اب آپ کے سامنے اس کلپ کے بعد کچھ فوٹوز ہیں کہ جو الجہ ظاہر کے پرچم کے ساتھ مؤمنین عراق میں ازاداری میں مصروف ہیں اور خصوصاً مشی جو نجف سے کربلا اربعینی کے زمانے میں ہیں اس کی چند فوٹوز ہیں اور ساتھ ہی دعا ہے کہ تمام ادیان و مذاہب میں جو علمی اختلافات ہیں ان کو علمی طریقے سے ڈسکس کریں وَصَلَّ اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْتَاحِرِينَ موسیقی